بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام اہم اسلامیت کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر چون ہے جس کا عنوان ہے شام میں اسلامی قانون سازی نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر تریپن کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ سعودی عرب کا حدود عربہ کیا ہے اس کے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کون کون سے ممالک کون کون سے دریاں آباد ہیں ایسے ہی ہم نے بات کی تھی کہ سعودی عرب کا رقبہ کتنا ہے اور کتنا فیصد سہرہ پر مشتمل ہے اور کتنے فیصد پر لوگ آباد ہیں ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے اہم ترین شہر کون سے ہیں جن میں ریاض ہے جدہ ہے اور ایسے ہی جو مسلم امہ کی جان دو شہریں مکہ اور مدینہ ان پر ہم نے تفصیلیں گفتگو کی تھی ایسی پیشے سبق میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی وہاں پر تعداد کتنی ہے کتنے فیصد مسلمان ہیں تو ہم نے پڑھاتا کہ تقریباً سو فیصد آبادی مسلم آبادی ہے اور ان کے اہم پیشے کون کون سے ہیں ذراعت ایک اہم پیشہ ہے تجارت ہے اور اس کے علاوہ دیگر پیشے بھی وہاں پر موجود ہیں ایسے ہی ہم نے سعودی عرب اور عالمی اداروں کے تعلقات پر بھی بات کی ہے کہ سعودی عرب کن کن عالمی اداروں کا رکن اور ممبر ہے اور ان کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں ایسی بہت اہم بات ہم نے پیشے سبق میں یہ بھی کی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کیسے ہیں تو واحد ملک ہے سعودی عرب جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مثالی تعلقات ہیں اور بہت ہی اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان بھی کسی موڑ پر سعودی عرب کا ساتھ نہیں چھوڑتا ایسے ہی سعودی عرب بھی ہر موڑ پر پاکستان کے ساتھ تعاون اور پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس کی بہت سی مثالیں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لی ہیں اور آخر میں پھر ہم نے پچھلے سبق میں سعودی عرب اور اسلامی قانون سازی کے حوالے سے بات کی تھی کہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس میں اسلامی قوانین اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں اور مکمل طور پر وہاں پر اسلامی قانون کا نفاظ کیا گیا ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ شام جو ملک ہے اس کی حدود عرب کیا ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ شام کی خصوصیات کیا ہیں اس کی جو اہم اہم خصوصیات ہیں کریکٹریسٹکس ہیں ان کے بارے میں ہم تفسرین گفتگو کریں گے ایسے ہی شام کے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ شام اور اسلامی قوانین کہ شام میں اسلامی قوانین کتنے حد تک نافذ ہیں اور کتنی حد تک ان پر عمل پیرا ہوا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شام کے حدود عربہ کے بارے میں تو شام ایک خوبصورت ملک ہے جو کہ بوہیرہ روم کے مشرقی سیرے پر واقع ہے اور شام کے مغرب میں اسرائیل واقع ہے اور مشرق میں عراق واقع ہے اور شام کے جنوب میں اردن ہے اور شام کے شمال میں ترکی ہے یہ نقشے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا حدود عربہ کیا ہے اس کے چاروں اطراف میں کون کون سے ممالک ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شام کے خصوصیات کے بارے میں کہ ملک شام کی خصوصیات اور اہم اہم چیزیں کون سی ہیں تو سب سے پہلے آبادی دیکھ لیں کہ ملک شام کی آبادی تقریباً دو کروڑ کے قریب ہے جس میں سے نوے فیصد آبادی عرب لوگوں کی ہے اور باقی دس فیصد لوگ جو ہیں وہ دوسری اقوام سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ کرد ہیں یا ایسے ہی دوسرے ممالک سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہاں پر مقیم ہیں تو دس فیصد باقی دوسرے لوگ ہیں اور نوے فیصد آبادی عرب لوگوں کی ہے ایسے ہی ملک شام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں پر دریا بہت سے پائے جاتے ہیں جن میں دو دریا اہم ترین اور بڑے دریا ہیں جن میں دریا خالور ہے اور دریا فرات ہے یہ دو بڑے بڑے اور اہم دریا ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دریا ہیں ایسے ہی اگر ملک شام کے رقبہ کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ چودہ سو اٹھانویں مربع میل ہے اور ایک مربع میل میں ایک سو اکیاسی افراد رہتے ہیں یعنی یہ بہت کم رقبہ شمار ہوتا ہے اور ایسے ہی ایک سو اکیاسی افراد ایک مربع میل میں رہتے ہیں اگر ملک شام کی زبان کی بات کی جائے تو ملک شام کا جو دارالحکومت ہے وہ دمشق ہے اور دمشق ایک قدیم ترین شہر ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ قومی زبان عربی ہے لیکن اس میں فرانسیسی اور انگریزی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ایسے ہی ملک شام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر چھ سات سال کے بچوں کے لیے اسلامی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے یعنی جیسے ہی بچہ چھ سال کا یا سات سال کا ہوتا ہے تو اسلامی تعلیم حاصل کرنا جو بنیادی اسلامی تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرنا ہر بچے پر لازم ہوتا ہے اور ملک شام میں تعلیمی حالت دوسرے عرب ممالک کی نسبت کافی زیادہ بہتر ہے اور ملک شام میں خاندگی کا جو تناسب ہے وہ چونسٹھ فیصے سے بھی زائد ہے یعنی سو افراد میں سے چونسٹھ افراد پڑھے لکھے ہیں تعلیمی آفتہ ہیں ایسے ہی اگر وہاں کے نظام حکومت کے بارے میں بات کی جائے تو دمشق جو ہے وہ صدر مقام ہے اور بلکہ صدر مقام ہی نہیں اس کے ساتھ وہ ایک اہم سنتی شہر بھی ہے شام میں جو صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ سات سال کے لیے ہوتا ہے لیکن صدر کو عوام منتخب کرتے ہیں اور ایسے ہی وہاں پر ایوانی مقننہ کی جو مدت ہے وہ چار سال کے لیے ہوتی ہے ملک شام میں ایک صدر کے علاوہ تین نائب صدر بھی ہوتے ہیں یعنی صرف ایک صدر ہی نہیں بلکہ اس کے نائبین موجود ہوتے ہیں اور ان کے تعداد تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ شام کے دیگر ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں تو چونکہ شام ایک اسلامی اور اہم ملک ہے اور اس کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور بالخصوص پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شام اور اسلامی قوانین کے بارے میں تو شام میں انیس سو سترہ میں ایک قانون وضع کیا گیا اور یہ قانون مذاہب اربا کا مجموعہ تھا اس قانون کی ایک خوبیہ ہے کہ اس کے زیادہ تر قوانین کا تعلق تلاق کے مسائل سے تھا اس کے علاوہ چند ایک کا تعلق دوسرے قوانین کے ساتھ بھی تھا شام کے اس قانون کے مطابق عورت مرز سے جدائیگی اختیار کر سکتی ہے اور اس تفریق کے لیے اس جدائیگی کے لیے چند صورتیں ہیں اگر وہ صورتیں پائی جائیں تو پھر جدائیگی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جدائیگی نہیں ہو سکتی وہ صورتیں کون سی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر شوہر کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو تو پھر عورت جدا ہو سکتی ہے تلاق کے ذریعے ایسی ہی اگر عورت کا خوان جو ہے وہ پاگل ہو تو پھر بھی عورت جدا ہو سکتی ہے اگر عورت کا خوان جزاں میں مبتلا ہو یہ بیماری ہے تو پھر بھی عورت جدائیگی اختیار کر سکتی ہے اگر شوہر عورت کا نانفقہ دا نہ کرتا ہو تو پھر بھی عورت اس سے جدائیگی اختیار کر سکتی ہے ایسے ہی اگر عورت کا شوہر جنگ پر گیا ہو اور واپس نہ آیا ہو اور نہ ہی اس کا پتہ چل سکا ہو کہ وہ کہاں ہے آیا شہید ہو گیا ہے یا زندہ ہے تو پھر ایک سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا اگر ایک سال میں نہ آیا تو پھر علیدگی اختیار کر لی جائے گی ایسے ہی اگر کسی عورت کا شوہر چار سال سے لا پتہ ہو تو پھر چار سال کے بعد وہ علیدگی اختیار کر سکتی ہے اگر کسی عورت کا شوہر اس پر بے پناہ تشدد کرتا ہو تو پھر بھی عورت اس سے جدائیگی اختیار کر سکتی ہے لیکن یہ 1917 کا جو قانون تھا یہ ایک عرصہ تک چلتا رہا لیکن بعد میں 1953 میں اس قانون میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور اس کو مزید اچھا بنانے کی کوششیں کی گئیں اور پھر شام کے جو قانون دان تھے انہوں نے اس قانون کا نام قانون احوال الشخصیہ رکھا اور پھر اسی سال 1953 میں اس کو نافذ بھی کر دیا اس کی کچھ عام دستاویز پر اب ہم بات کرتے ہیں پہلی ہے نکاح اور اس کی حالیت شام کے قانون احوال الشخصیہ کے مطابق شام میں مرد کی عمر 18 سال مقرر کی گئی نکاح کے لیے اور مرد کے مقابلے میں جو عورت ہے لڑکی ہے اس کی عمر شادی کے لیے 17 سال مقرر کی گئی تو اس سے کم عمر کے مرد یا عورت شادی نہیں کر سکتے ایسے ہی دوسری دفعہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کی اجازت کہ اگر ایک لڑکے کی عمر 15 سال ہو اور لڑکی کی عمر 13 سال ہو اور دونوں شادی اور نکاح پر رضم اند بھی ہوں تو قاضی ان کو اجازت دے دے گا لیکن مشروط اجازت دے گا مشروط نکاح کی اجازت دے گا کچھ شرائط آئید کرے گا تو پھر اجازت مل جائے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں ایسے ہی تیسری شکست کی یہ ہے کہ نکاح اور صداقت نامہ کہ اگر لڑکا اور لڑکی نکاح کے لئے رضا مند ہیں تو وہ اس حوالے سے عدالت میں ایک صداقت نامہ ایک تحریری صورت میں صداقت نامہ لے کر جمع کروائیں گے پھر وہ نکاح کر سکیں گے ایسے ہی چوتھی شکست کی طلاق اور اس کا تصور ہے کہ شام میں جو قانون نافذ طلاق کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں طلاق دے دے یعنی تین طلاقیں دے دے تو اس کی ایک طلاق تصور کی جائے گی وہ تین طلاقیں تصور نہیں کی جائیں گی ایسی پانچوی شک اس احوالو شخصیہ قانون کی یہ ہے کہ متوفا کی جائدات جو ہے اس کے حوالے سے کہ شام کے قانون کے مطابق بھائی کو دادا کے ساتھ وراثت کا حقدار ٹھرائے گیا تھا یعنی بھائی بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے تو دادا کے ساتھ بھائی کو وراثت کا حقدار ٹھرائے گیا ایسی چھٹی شک اس کی یہ ہے وسیعت کا حق کہ شام میں ایسی اولاد جس کا والد اس کے دادا کی زندگی میں وفات پا جائے یعنی والد کی وفات ہوگی دادا زندہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وسیعت کرے مگر اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ اتنی وسیعت کر سکتا ہے جتنی اس کے باپ کو وراثت میں کوئی جائداد ملنی تھی اس سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتا ایسے ہی اس قانون میں معدوم شخص کے لیے وسیعت کا حق رکھا گیا کہ معدوم شخص کے لیے وسیعت کرنا درست ہے اور آپ کو یہ بات یاد ہوگی پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مالکی مذہب کے مطابق ہے تو یہاں پر جو کہ مذہب عربہ کے قوانین کو نافذ کیا گیا تو فکر مالکی کے مطابق معدوم شخص کے لیے وسیعت کا حق درست قرار دیا گیا لہذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے شام کی حدود عربہ سیکھ لی کہ شام کے مشرق میں مغرب میں شمال اور جنوب میں کون کون سے ممالک واقع ہیں اور شام جو ہے وہ کن ممالک کے درمیان میں موجود ہے ایسے ہی دوسری چیز ہم نے آج کے سبق میں سیکھی کہ شام کی خصوصیات کیا ہیں اس کے آبادی کے حوالے سے اس کے دریاؤں کے حوالے سے اس کے پیشے کے حوالے سے اس کی زبان کے حوالے سے وہاں کے تعلیمی تناسب کے حساب سے وہاں کے نظام حکومت کیا ہے تو یعنی جو یہ اہم اہم خصوصیات تھیں ان پر ہم نے تفسیراً بات کی ہے ایسے ہی تیسری چیز آج کے سبق میں ہم نے شام کے جو اسلامی ممالی کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر مختصراً بات کی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ شام کے دیگر اسلامی ممالی کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور بالخصوص پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور آخر میں ہم نے شام اور اسلامی قوانین کے بارے میں پڑا کہ شام میں اسلامی قوانین نافذ ہیں سب سے پہلے انیس سو سترہ میں نافذ کیا گیا لیکن بعد میں انیس سو تریپن میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کی کچھ دفعات پر ہم نے تفصیلیں گفتگو کی ہے انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر پچپن میں ہم پڑھیں گے ہندوستان میں اسلامی قانون سازی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے